اکرار بھائی بتا دیں مجھے کہ پانچ ڈاگ لوگوں نے پوچھ لیا ہے کہ اکرار بھائی کیسے ہیں تو اللہ اللہ کاز تریفیون ڈھائی بجھ رہے ہیں میں اب بات کچھ اس وجہ سے آپ گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ اب بہتر ہوں بس سر پہ کچھ ٹانکیں لگے ہیں زخم تو بہت سارے ہیں جتنے زخم آپ کے حد دیکھیں مجھے اندازہ ہے بگر شولڈر ڈس لوکیٹ ہوئے جو کہ شروع میں ریلائیف دی ہو رہا تھا جب ایکسیس کیے تو اندازہ ہوا اور زہر ایسا 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 کی پید بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو کندھا اپنی جگہ سے ہل گیا ہے سر پہ ٹانکیں لگے ہیں مجھے کہا گیا ہے کسی ٹسکین کروائے کہی بلڈ کلوٹ ایسا نہ ہو کہ جو خدا نہ خاصتہ ابھی جاتے ہوئے کہی نہ کئی سر پر کروالے گے لیکن ابھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی دعاوں کے ساتھ کے میں بہتر ہوں بس وہ ایک ٹراما بھی ہے جس سے ہم گوڑ رہے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی کہ آپ کو آپ کا آپ کے ملک کا جس ملک کی خدمت کی آپ کوشش کر رہے ہیں جس ملک کے ایک ادارے کو بہتر کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں جس ملک کے ایک ادارے کے کرپٹ آدمی کو آپ اُن کی افسران کے سامنے بہت بحضت طریقے سے لے جا کے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ سر اس کا کچھ کیجئے اس ادارے نے آپ کو آپ کے کپڑے اتروا کے گن پوائنٹ پہ آپ کے جو عراقین ہیں کہ ورنہ ان کو گولی مار دی جائے گی آپ کی ویڈیو بنانی ہے تو وہ ویڈیو جب بنتی ہے آپ کی تو وہ ایک فخر تو ہے کہ اپنے کسی مقصد کے لیے دیں لیکن ایک ٹراما بھی ہے کہ آپ کے سارے ٹیم ابران کے کپڑے ہوتارے جاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے آپ مار پڑتی ہے ان کو اندرشدد کیا جاتا ہے تو امید بھو ٹراما بھی ہے فیزیکل انجلیز بھی ہیں لیکن الحمدللہ حوصلے جوان ہیں میں بتا رہا تھا بھی سارے بھائیں جب بات ہو رہی تھی کہ اس سارے پروسس میں جب باہر پڑ رہی تھی جب برہدہ کیا جا رہا تھا اور جب جب نازک آزائیں ان پہ الیکٹرک شاکس لگائے جا رہے تھے اس وقت بھی تیم سرعام کے راکین پاکستان زندہ بات کر نعرہ لگا رہے تھے الحمدللہ تو اس سے آپ نظر کیجئے کہ یہ کاروان رکے گا نہیں سچ کا سفر جاری رہے گا یہ بارے یہ دگا کر کے ویڈیوز بینا تھا لیکن